امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اچھا تو دو دن پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی سب نے مجھے یہی کہا کہ آوڈیو بہت سلو ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی آواز بالکل نہیں آرہی تو یہ وہی ویڈیو ہے دوبارہ سے اپلوڈ کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو سمجھ جا جائے گی اور ہر چیز آپ کو کلیر ہو جائے گی یہ سارے کلر جتنے بھی ہیں میں آپ کے سامنے بنا چکی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور نوزل یہ نوزل جو میں استعمال کرتی ہوں جس کے اندر میں گولڈن کلر ڈال کے اکثر کرتے ہوئے آپ کو ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر میں نوزل بنا کے گولڈن کلر یا گھٹا بنا کے تو استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے وہ ہی نوزل ہیں لیکن اس کا کیپ یہ جہاں سے آپ مارکٹ سے ہریتے ہیں خالی پلاسٹک بوٹل یہ آپ کو وہاں سے ملیں گی میں نے جب پہلے لی تو وہ اس شیئر میں تھی نیچے والی بوٹل اور کیپ اوپس یہ تھے بھاریک نوزل ہوتی ہے بلکل بہت اچھی جیسا مارکٹ کے گھٹے کے آگے ہوتی ہے بلکل ویسی ہوتی ہے وہ لے لیا ہے میں نے اور جون صاحب میں نے لیا ہے اس دفعہ مارکٹ سے لینے کے لیے گئی تو جون سے بوٹل ہے بوٹل کا نیچے سے یہ بوٹل چینج ہو گئی ہے کیپ آگے سے سیم ہے صرف بوٹل چینج ہے اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا پہلے تو اور退ہ کیا تھی اب اور退ہ کیا ہو گئی ہے بوٹل چینج ہے کہ اس کا بالکل HC May اچھا تو اب جو کلر میں نے دالے میں آویا میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے کلر میں نے ڈال لیا ہے اس کے اندر ایک وینٹ میں اب آپ کے بتاتی ہوں اس کے اندر سارے ڈیفرینٹ کلرھ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی سب سے پہلے یہ اس کے اندر میں نے اکرام ن in paste دلی ہوئی ہے اکرام ن in pres دوسرے کپ میں بھی اکرام ن� based ہے اس کے اندر میں نے cbr ڈالا ہے cbr میں pva کے اندر ڈال کے استعمال کرتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے بائنڈنگ اچھی ہو جاتی ہے pva کے ساتھ اور pvo اور cbr کی اور جونسہ 5 نمبر پر پڑھا ہوئے اس کے اندر میں نے جسٹ وائٹ پیسٹ ڈالی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ نہیں ڈالا ہوا ٹھیک ہے ایکرمنٹ پیسٹ جونسہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے میں کلر بنانے لگی ہوں یہ پیسٹ میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا بائنڈر اور پانی ایڈ کیا تھا ایکوال کوانٹری میں اس کے اندر میں نے ڈالا تھا الکا الکا ڈال کے اس کو مکس کرتے جائیں اور یہ ریڈی ہو جاتا ہے جس نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ایکرمنٹ پیسٹ کے اندر سے میں نے تھوڑا سا ایکرمنٹ پیسٹ اس کے اندر نکالا ہے کپ میں اور اس کے اندر میں کلر ڈال رہی ہوں کونسا کلر ہے لیکوڈ پیگمنٹیڈ کلر یہ آپ کسی بھی کیمیکل شاپ کے پر جائیں وہاں سے ان سے کہیں کہ ہمیں لیکوڈ کلر چاہیے لیکوڈ پیگمنٹیڈ کلر چاہیے یا ہمیں فیبرک کے لیے لیکوڈ کلر چاہیے یہ بھی نہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہوں ان سے کہ ہمیں اوریجنل کلر چاہیے ٹھیک ہے جو فیبرک پینٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں میں لہور سے ہوں لہور میں بہت ساری شاپ کمیکل کی جہاں پہ ہے اگریمنٹی کہلیں یہ شاہلم مارکٹ ٹھیک ہے ان دونوں کے اپوزٹ سائٹ پہ ایک ہی روڈ آ جا رہا ہے وہاں پہ بہت ساری کمیکل کی شاپس ہیں وہاں سے جا کے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے سارے کلرز پیسٹ بھی ملے گی بینڈر بھی ملے گا کلرز بھی ملے گے گی گلیٹر بھی ملے گا ہر چیز ملے گی سی بی آر بھی ملے گا ہر چیز وہاں سے آپ کو ملے گی ٹھیک ہے یہ چیز وہاں سے آپ لے لیں س بھی ملئے دونوں کےلئے گا ہر چیز ایک کھلڑ یا ہر چیک ہے کچھ ڈالا ہے اس کھنے میں دوسراپسکی بھی ملے گdoo ملے گا ہر چیز ملے گتلی ایک نام میں میں گلیٹروں cage کے بث میں آپ کو ہم اسکی اٹھмhappy میں شاہلم ہمے گلیٹر جی کوئی دیا واپنگ ص Huang وحاربوں پرگی تیو ہر انم ملے گلٹر نے پیوزپیک کو باب عورتвод بالا آخر میں بolla ملے گولڈمر ٹھیک ہے پی وی اے جل بناتی ہوں پی وی اے جل بھی پی وی اے پاوڈر لیتی ہوں اس کے ساتھ بناتی ہوں اس کی ویڈیو بھی میں اپلوٹ کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں لنک اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے ٹھیک ہے پی وی اے جل لیں پی وی اے جل کے اندر جسٹ میں نے گلیٹر ڈالا ہے ٹھیک ہے گلیٹر آؤٹ لائنر بھی آپ کو باہر سے ملتے ہیں ملتے ہیں یہ میں نے سلور آؤٹ لائنر بنایا ٹھیک ہے پی وی اے کے اندر میں نے ڈال لیا اور یہ بہت شاہد ہے باری کپڑے سے بلکل نہیں اترتا لیکن اگر آپ لان کارٹن پر لگا دیتا ہے یا سلک پر لگا دیتا ہے تو یہ اتر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں کو بتا دوں باری کپڑے پر آپ شیفون پر یہ یوز کریں گے تو یہ نہیں اترے گا جیسے شیفون کے ڈوبٹے اب بنا رہے ہیں اس پر آپ لگائیں گے تو یہ نہیں اترے گا پی وی اے آؤٹ لائنر گلیٹر والا ٹھیک ہے اگر گولڈن کلر کے اندر آپ سی بی آر یا سی بی آر کے جسٹ گولڈن کلر ڈال کے آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ نہیں اترے گا فورت پر وائٹ پیسٹ یہ میں ڈال رہی ہوں وائٹ پیسٹ میں نے ہاف ایک نوزل میں ڈال کے رکھ لی ہے ٹھیک ہے اور ہاف کے اندر میں کلر ڈالوں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وائٹ پیسٹ جسٹ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کلر ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آؤٹ لائنر کی طور پر پیسٹ آپ نے لینا ہے بہت کم پیسٹ لینا ہے اس کے اندر میں کوئی دوسری پیسٹ ایڈ نہیں کی فیسے میں دو یا تین پیسٹ مکس کر کے پھر اس کے اندر کلر بناتی ہوں آؤٹ لائنڈ کرنے لگی ہوں یہ جسٹ وائٹ پیسٹ میں نے لیا ہے وائٹ پیسٹ میں نے تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا بائنڈر بہت کم پائنڈر آپ نے ڈال لیا ہے اگر آپ زیادہ بائنڈر ڈال دیں گے تو یہ جو پیسٹ ہے نا ٹرانسپیرنٹ سی ہو جائے گی ٹھیک ہے کپڑے پر نظر نہیں آئے گی تھوڑا سا بائنڈر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو مکس کر کے اچھے سا بس سوفٹ ہو جائے اتنا کر لینا ہے کر کے تو آپ اس اس کے اندر کلر ڈالیں اور اس کے اندر گلیٹر نہیں ڈالنا کیونکہ گلیٹر وائٹ پیسٹ کے اندر چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے اگر آپ نے گلیٹر ڈالیا تو آپ اس کو پہلے آؤٹ لائنڈ کر لیں اس کے بعد فیبرک کوئی بھی کپڑا لے کے اس کو ہلکا سا رب کرے جہاں پہ آپ نے آؤٹ لائنڈ کی ہوئی ہے اس کو رب کریں تو گلیٹر شائن کرے گا ٹھیک ہے فورتھ اور یہ ہے سی بیر سی بیر ویسے تو پی بیر کے اندر میں استعمال کرتے ہیں لیک یہ خود ایک بائنڈر ہے تھک سا ایک بائنڈر ہوتا ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی کلر ڈال کے آپ پہلے آؤٹ لائنڈ بنا سکتے ہیں ٹک ہے آپ کو اس کے اندر کوئی بھی کلیٹر لیں گے تو شائن کرے گا لیکن میں نے جسٹ کلر ڈالے کلر ڈال کے آپ اس کو مکس کریں اور نوزل کے اندر ڈالے اور آپ پہلے آؤٹ لائنڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی آؤٹ لائنڈ آئی گی آپ کی اور یہ بہت تک میرے پاس جو میرے پاس آیا تھا نا بہت زیادہ تک یہ نورمل سا بھی آپ کو ملتا ہے مطلب اگر آپ کے پاس زیادہ ٹھیک آگے نا کیمیکل شاپ سے آپ لینے کے لیے جائیں گے نا بائنڈا بھی باس ٹیم ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک مل جاتا ہے اور وہ لیکور دے دے تھے تھوڑا سا پتلا سا پانی ایڈ کیا وہ تو انہوں نے اس طرح دے دیتے ہیں آپ تائیون بائنڈا لیں گے وہ ٹھیک ہوگا میں نے سی بیر کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کرنا ریٹ کر لے یہ جہاں لیں recorded فیروزی کلر یہ ہے میرا待って receptor dead , black amber qui آپ کو ملک کے اندار اس کے اندارAJ لرا میں vajderسم جانگ لیٹر بالet زينالہ میںihان میں ملک possible علم وضوع بنیرکلئے workshops ب tại 무엇 کو اللہ Struct sidewalk فضارہ شب سے دائم سے کیایے صافد ہے اور سی با رنگ 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 رو niche 程 میں ادا کر میں selected GG , settling Rewall اور ملک کے ساتھ محز having م ا Plan رنگ رنگ کے ساتھ سے م Verse PVA جنگوں نے پڑ خوان جو رخواستگی سارے کلر میں آپ کو ڈاک فیبرک پر بھی لگا کے دکھاتی ہوں بلیک کلر کا جونسا اس کے پر آپ ان کا رزلٹ دیکھ لینا اور اس ساتھ میں ان کو وائٹ فیبرک پر بھی لگا کے دکھاؤں گی اس سارے کلر ٹھیک ہے تاکہ آپ دونوں کو آپ سب کو اس کا ڈیفرنس نظر آجائے کہ وائٹ پر کیسا لگے گا اور بلیک پر کیسا لگے گا چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وائٹ کلر ہم نے لے لیا وائٹ نوزل لے لی اس کو ہم نے بلیک فیبرک پر لگانا ہے اچھا یہ جب ہم وائٹ فیبرک پر لگائیں گے بلیک پر لگائیں گے نا تو بلیک پر جس طرح آپ کو یہ بلیک اس طرح وائٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈرائی ہونے کے بعد بھی ایسا ہی بلکل برائٹ سا اچھا سا وائٹ کلر آتا ہے بلیک کے اوپر اس طرح نہیں ہے کہ یہ ڈرائی ہونے کے بعد اس کا کلر خراب ہو جائے گا یہ اتنا وائٹ سا نظر نہیں آئے گا یہ وائٹ کلر اسی طریقے سے ڈرائی ہونے کے بعد بھی بلکل پرومیننٹ ہوگا اور بہت اچھا بھی لگے گا بلیک کے اوپر ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو میں نے بنائی تھی ہی بنک نوزل اس کے بعد میں آپ کو بنک کلر لگا کے دکھاتی ہوں بنک کلر وہ بھی پیس میں بنایا ہے اور وہ بھی اس کے اندر بہت اچھا لگتا ہے بلیک بیس کے اوپر جسنا آپ نے کوئی ڈرک کلر کا کام کی ہے ڈرک کلر کی بیس پر کام کی ہے تو آپ اس کے اوپر ڈرک کلر کی آکٹلین کریں یہاں تو آپ گلیٹر ڈال کے آکٹلین کریں گلیٹر آکٹلین جو سلوڈ ہے یا تو آپ سلوٹ۔ سلور کلر کی اولین کر لے گولڈ گلیٹر کی اولین کر لے گولڈ ڈسٹ کی اولین کر لیں پہل میں کوئی بھی کلر ڈال کر ملیٹ ندرے ہیں پر دیگر کے بعد میں لگا رہی ہوں اس پورے سی گرئیے siblings اور بلایا ڈال اور ملیٹ دا دنیل س trudم کر نظر نہیں آتے تر حفظ سلوٹ گر瞪ش نظر آئے تو لیکن یہ دارگ بیس پر نظر نہیں آ رہی ہے جتنا کلر آپ کو شائن کتب نظر آ رہا ہے نا سی گرین کلر یہ صرف کیمرے کی لائٹ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے ویسے یہ نظر نہیں آتا ہے آپ آوٹ لینڈ کر بھی دیں گے تو وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا بلیک کلر بھی اس کے لئے گلٹا تھا وہ تھوڑا سا شائن کتب آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے یہ اکرمن کے دو کلر ڈاگ بیس پر نہیں لگیں گے پھرس پر میں لگا رہی ہوں سلور گلیٹر، سلور گلیٹر بہت اچھا شائن کرتا ہے ٹھیک ہے آپ پتہ چاہ رہا ہے یہ دارگ بیس پر لگا ہے یا لائٹ بیس پر اچھا لگتا ہے آہ لاشٹ پر میں نے لگایا ہے سی بی آر کا براؤن کلر سی بی آر کلر بھی ڈاگ بیس پر نہیں لگتا اب میں لگا ہوں گی وائٹ کلر وائٹ بیس کے اوپر وائٹ کے اوپر سب سے پہلے میں نے لگایا ہے گلیٹر گلیٹر لائٹ پہ لگائیں یا ڈاک پہ لگائیں لیکن اگر بری کپڑا ہوگا تو یہ زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور ویسے یہ آپ دونوں پہ جاتا ہے آپ لون کوٹن پہ لگا لیں یا کسی پہ لگا لیں یہ آ جاتا ہے وائٹ کلر کے اوپر میں نے وائٹ پیسٹ کا کلر لگایا جب آف لین کی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی لگ جاتا ہے ڈرا ہونے کے بعد سیم کلر ہاتا ہے ہارڈ سا کپڑا ہو جاتا ہے نظر نہیں حسنا ہیارے گی سب سے اچھی اس کے اوپر لگتا ہے سی گرین کلر دیکھیں اس کے اوپر اکرامن کا پیسٹ جونٹ ہوتی ہے سب سے اچھی لائٹ بیج کے اوپر اکرامن شخصت ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے لگا سی گرین ایکرامن کا سیکنگگ پر میں نے اکرامور کیا رہا ہے پیسٹ کلر سارے کلر میں نے لگا دیا ہے اب اس کے پر میں آپ کو جو مارکٹ سے ملتا ہے نا گھتا میں مارکٹ کا گھتا بھی استعمال کر کے دکھاؤں گی اچھا مارکٹ سے جو سا میں استعمال لے کے استعمال کرتا ہوں یہ سلک لائن سلک لائن کا ہوتا ہے گھتا یہی والا جب مجھے کا ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یہ والا لیتی ہوں اور لگاتی ہوں اب اس میں جو میں نے بلیک کلر کا اکرامن میں بنایا نا میں آپ کو دونوں میں ڈیفرنس دکھانا چاہ رہی تھی سلک لائن کا یہ تھوڑا سا ہتم ہوئا تھا میں نے جسٹ ایک لائن لگا کے آپ کو دکھا دی سلک لائن کے یہ ہے اس کے ساتھ لائن لگائی اس کے ساہی جو گھر میں میں نے بنایا رہا تھا اس کا کلر لگا کے دکھا رہی ہوں میں نے دو طرح کی نوزل بنائی تھی ایک اندر میں نے گلیٹر ایٹ کیا تھا اور ایک میں نہیں لگایا تھا اب آپ یہ دیکھ لیں تینوں میں آپ کے سامنے لگائے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ صرف جو میں نے سلک لائن کا جو مارکٹ سے خریدتا ہے وہ یوز کیا تھا اس لئے اس کے نوزل تھوڑی سی آگے سے کھل گئی ہوئی ہے اس لئے اس کے لائن تھوڑی سی چوڑی سی لگی ہے کلر اور دیکھنے میں لگانے میں بلکل سیم ٹو سیم ہے اس لئے آپ یہ ایک اکرمن پیس بنا کے گھر پر رکھ لیں کہ آپ جتنے مرضی اس کے ساتھ بلک کلر کا نوزل بنائیں آؤٹلائن کریں یا آپ سی بیا لے کے رکھ لیں آپ اس کے اندر بلک کلر ڈال کے لگا لیں ٹھیک ہے سیم لگیں گے سب ہی ایک جیسے اور بہت اچھے لگیں گے اور یہ اترتے بھی نہیں ہیں جو ایکرمن کلر ہوتا نا یہ فیبرک سے نہیں اترتا لیکن وائٹ پیس کے اوپر جو اچھے کلر نہیں لگے دو آؤٹلائن کے پیسٹ کے وائٹ پیسٹ اچھی نہیں لگی اور پنک پیسٹ اچھی نہیں لگی تھی اچھے تو اب آپ کوشش کریں کہ لائٹ بیس کے پر آپ پیسٹ کرنے ہی لگائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب میری آپ کا آواز بھی کلیر آ رہی ہوگی اگر ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے میسیج کر کے بتا سکتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ